ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل مستر ٹی جی ایکسپیریمنٹ ہے آج ہم آ چکے ہیں چند سکر آجاد پارک جو کہ الہاباد میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹکر لے رہے ہیں ٹکٹ کا پرائز پانچ روپے ہے اور یہ ہم آ چکے ہیں تین نمبر گیٹ پر گائز ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ چند سکر آجاد جی کی جو پرتیمہ ہے وہ تین نمبر گیٹ سے انٹری کرتے ہی ہمیں سامنے ہی دیکھ جاتی ہے اس پارک میں کھل چھے گیٹ ہیں اور اگر پرتیمہ کے سامنے آپ کو اترنا ہے تو آپ چھے تین نمبر گیٹ سے انٹری کریے یہ دیکھ سکتے ہیں گائز چند سکر آجاد جی کی پرتیمہ ہے جو کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے آجاد جی کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو آجاد جی کا جنم جو تھا وہ 23 جولائی 1906 کو مدھ پردیش کے بھاورا گاؤں میں ہوا تھا بات اس سمائے کی ہے جب 13 اپریل سن 1919 کو جلیہ والے باغ کانڈ نے دیش کے نویوکوں کو ایک دم سے جھک جھور کر رکھ دیا تھا آجاد اس سمائے پڑھائی کر رہے تھے جب گانڈھی جی نے سن 1920 میں اسایوگ آندولن کا فرمان جاری کیا تھا تب وہ آگ جوالہ مکھی بن کر ایک دم سے لوگوں میں بھڑکی تھی اور تمام چھاتروں کی بھاعت آجاد نے بھی اس آندولن میں بھاگ لیا اور سڑک پر اترے اس دوران انگریجوں دورہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پندرہ کوڑوں کی سجا سنائی گئی ان کے بدن سے کپڑوں کو اتروا کر جب کوڑوں کی سجا دی جانے لگی تب وہ ہر کوڑے پر بھارت ماتا کی جے بولتے تھے کوڑوں کی سجا پا کر آجاد جی جب باہر نکلے تب ہی انہوں نے پرند لے لیا کہ ہم جیتے جی مر جائیں گے لیکن کبھی بھی انگریجوں کے ہاتھ نہیں آئیں گے ایسی انہوں نے سوگند لی تھی تو آگے کیا ہوا ہم آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے آجاد جی یہاں پر کیسے انگریجوں سے لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنے پرادوں کی آہو تھی دے دی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا بات تو سمع کی ہے جب بھگت سنگھ راجگرو اور سکھدیو کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اس دوران جو آجاد جی تھے اپنے مطر کے ساتھ میں الفریڈ پارک میں بیٹھ کر ان کو فانسی کی سجا سے کیسے مکت گرائے جائے اسی پر بچار بمرز کر رہے تھے اسی دوران مخبر کی سوچنا پر انگریجوں نے الفریڈ پارک کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا آجاد جی نے اپنے مطر کو تو وہاں سے بھگا دیا لیکن خود اکیلے ہی ڈٹ کر انگریجوں سے مقابلہ کرنے لگے لڑتے ہوئے انہوں نے تمام انگریجوں کو انگریجوں کو مار گرائیا بہت سارے انگریج سینک تھے جن کو انہوں نے مار دیا جب انت میں لڑتے لڑتے ایک گولی بچی تب انہوں نے یا کہہ کر اپنے آپ کو وہاں گولی مار لی دوسمن کی گولیوں کا ہم سامنا کریں گے دوسمن کی گولیوں کا ہم سامنا کریں گے آجاد ہی رہے ہیں آجاد ہی رہیں گے بھارت ماتا کی جائے ایسا بول کر انہوں نے انتیم گولی سویم کو مار لی اور اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی اس پرکار آجاد جی نے اپنے آپ کو گولی مار کر 27 فروری 1931 کو وہ سہید ہو گئے تھے اس کے بعد پولیس نے آجاد کی مرتیو کی سوچنا دیے بینا ہی ان کا انتیم سنسکار کر دیا جیسے ہی جنتا کو آجاد کی مرتیو کے بارے میں پتا چلا الفریڈ پارک میں جنتا پہنک کی بھیڑ ایک دم سے پہنچ گئی اور چاروں طرف سے سب ایک دم سے جنتا آ گئی اور اس پینڈ کے نیچے جہاں پر انہوں نے لڑائی لڑی تھی اس پینڈ کی پوجا پراتھنا کرنے لگے سبھی لوگ ایسا دیکھ کر انگریج بھیبیت ہو گیا اور اس پینڈ کو ہی کٹوا دیا اسی پینڈ کے اسطحان پر آج الفریڈ پارک میں آجاد جی کی پرتیما بنی ہوئی ہے آپ لوگ جائیں اور آجاد جی کی پرتیما کے درسن کریں ان کے کہانی کو جانے ان کے بارے میں جانے اور اپنے فیملی کو ان کے بارے میں بتائیں بہت ہی اچھا لگے گا دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس امر سحید چندر سے آجاد پارک میں مکہ آکرسک کیا کیا ہے آکرسن کا کیندر امر سحید چندر سے آجاد جی کی مورتی اسطحل راج کی سنگرہالے ہے اور اس میں یودھک بیمان مک ٹونٹی ون رکھا ہوا ہے بیسچو اسطری جاگنگ ٹریک بنایا ہے انتیس سو میٹر کا اور یہاں پر فوارا جھیل ہے جھولا پرانگڑ ہے پسپواتی کا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم آپ لوگوں کو دیکھائیں گے چلیے چلتے ہیں تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے راج کی ادھان کا پریاغ راج دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اندر ہے یہ بھی گیٹ بند ہے تو اس کے اندر ہم لوگ نہیں جائیں گے آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں جاغنگ کے لیے ٹریک بنا ہوا ہے انتیس سو میٹر کا ہے یہ پورا اس میں صباحہ구�zyme لوگ جاغنگ کرنے کے لیے آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ انکر لوگ جوگنگ کر رہے ہیں صبح کا سمیہ ہے ابھی یہ کچھ لوگ ٹریک سے باہر بھی جوگنگ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ٹریک پر جوگنگ کر رہے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چند سے خراجات پارک کا جو ہے مانچتر دیا ہوا ہے اس میں کل چھے گیٹ ہیں یہ گیٹ نمبر دو پر اس ٹائم ہم لوگ ہیں اگر آپ لوگوں کو آ کے یہاں پر ڈائریکٹ آپ کو میوجیم دیکھنا ہے سنگرہالے تو آپ لوگ گیٹ نمبر دو سے انٹری لے کے میوجیم دیکھ سکتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں سنگرہالے کے گیٹ پر ٹکڑ لیتے ہیں وہاں اور پھر اندر کا آپ کو دیکھاتے ہیں تو ہم لوگ دوستو سنگرہالے کے مک گیٹ پر آ چکے ہیں اور ہم اپنا یہاں سے ٹکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اندر کا آپ کو درستی دکھاتے ہیں یہاں کا ٹکڑ کا جو مولی ہے وہ پچاس روپے پرتیبکتی کے حساب سے ہے ٹکل لے کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوستو ہم اندر پربیش کر چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم دو لوگ آئے تھے یہاں ٹہلنے کے لیے اب اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں پر جو آجاج جی نے اپنی لڑائی لڑی تھی جس بندوق سے جس کا نام تھا بمتل بخارا اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر انٹری کر رہے ہیں یہ پسٹول کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو پورا پسٹول کے بارے میں پڑھنا ہے جاننا ہے تو آپ پاؤس کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گائز یہ بمتل بخارا رکھی ہوئی آجاج جی کی جو موتوڑ جواب دیتی تھی دوسمنوں کو تو دوستو اس سنگرحالے میں انیک پرکار کے جنگلی جانوروں پچھیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا گیا دکھایا گیا ان کے بارے میں کیسے وہ رہتے تھے کیا کرتے تھے آپ لوگ یہاں آئیے اور دیکھئے انیک پرکار کے جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا سنگرحالے میں ان کو سرچت رکھا گیا ایسے جانور جو کسی کا انواز مرت ہو گئے مر گئے اور ان کے جو جیواز میں یہاں سرچت رکھے گئے ہیں آپ لوگ ان کو بھی دیکھ پائیں گے یہاں آ کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم موسی میں ٹہل رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹائگر ہے اتنا اچھا سے بنا کے رکھا گیا ہے بلکل لگ رہا ہے ورجنل ہے آپ لوگ آ کے ان کے جیوازموں کو دیکھ سکتے ہیں آپ آئیے اپنی فیملی کو بھی لائیے گھومائے آ کر کے یہاں آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہیرن بلکل ورجنل لگ رہا ہے کھڑا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پچھی بنے ہوئے ہیں یہ جیوازم ہے پچھیوں کے اور یہ لیوپارڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لکڑ بگھا جسے بولتے ہیں یہ بھالو ہے دیکھئے بلکل ایسا لگ رہا کہ ورجنل ہی ہے آگے چلتے ہیں آپ لوگ دیکھئے نچھترو واتکا کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں آپ یہاں آ کے گھوم ٹیل سکتے ہیں بہت ہی دوری میں بنا ہوا ہے اور یہ اسی کے سائیڈ میں یہ بچوں کے کھیلنے کے لئے پرانگڑ بنا ہوا ہے دیکھئے بچے یہاں پر کھیل کود رہے ہیں آپ بچوں کو لائیے یہاں گھومائیے ٹیلائیے اچھا لگے گا آپ اپنے اتحاس کے بارے میں یہاں آ کر کے جانیں گے اور آگے چلتے ہیں ہم دکھاتے ہیں یہاں اور کیا کیا چیزیں ہیں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں آ کر کے بہت ہی اچھا لگا گائش ایک بار میرا انروت ہے کہ آپ لوگ آئیں اپنی فیملی کو لائیں اور یہاں اوستی ٹیلائیں یہ دیکھیں دوستوں آگے ہم پہنچ چکے ہیں مک ٹونٹی ون جو کی لڑکو بیمان رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ہم پاس سے جوم کر کے دکھائے دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں جانے یہ کب رکھا یہ دوہزار سولہ میں یہاں پر رکھا گیا تھا آپ لوگ دیکھیں یہ ہم جوم کیے دے رہے ہیں یہ مک ٹونٹی ون لڑکو بیمان ہے سپر سونک انٹرسپٹر اور گراؤنڈ اٹیک جو ہے یہ مک ٹونٹی ون ہے اسے دوہزار سولہ میں یہاں پر سرچی رکھا گیا تھا تو گائز ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہم جائے بار